اسلام علیکم جی بھئی کیا حال ہے آپ کا بھئی آپ کا حال تو ٹھیک ہے لیکن پاکسن ٹیم کا حال ٹھیک نہیں جانا تین میچ پاکسن نے روز کرتی ہیں جو کہ بہت اچھا اہم میچ تھے جس کی وجہ سے شین شاہ فریدی نے ایک ٹیسٹ میچ چھوڑا تھا کہ اس کی پیکسر گھنی نہیں ہے تو وہ آلموسٹ لی تین میچ جو پاکسن ہا چکا ہے تو اس کے حالے سے پیار گئیں گے کہ بولنگ پاکسن ٹھیک جا رہی ہے بیٹنگ ہی ٹھیک جا رہی جی جی بھئی سب سے پہلے تو بولنگ بار آتی ہیں I don't know کہ شین شاہ فریدی نے آس روکو کیوں میچ لائے رہا ہے پانچوں کے پانچوں حالانکہ اس کی پانچوں میچ پہلے تینوں میچوں میں پرفارمنس زیرو ہے پلکل ہی پرفارمنس زیرو ہے حالانکہ وہ بولروں کو اوڈ کر کے بول رہا ہے کہ میں نے تین اوڈ کر دی لیکن ایسے نہیں ہوتا میچ ویننگ وہ ہوتا ہے جو اچھے کھلاڑیوں کو اوڈ کرے اور میچ ویننگ باری کے لے ہاریس مکمل طور پر زیرو رہی ہیں اس تینوں میچوں میں آگے بیٹنگ پر آتے ہیں ارزوان بھی قریباً ٹھیک تھا سائم یوگ نے پہلے میچ میں رانے کی ہے اور وہ آنکہ سکھا دیا کہ میں اچھا پلکل آڑی ہوں لیکن وہ سکور اس کے کوئی سی کارحمد کے نہیں ہے ارزوان کی بات کرتے ہیں ارزوان بہت اچھا کھیل ہے بائی چانس کے اوٹو گئے اس میچ پچھلے میچ میں باور آزم بہت اچھا کھیل ہے اس کے بعد آجاتے ہیں تمہارے چچا افتقار زیرو آزم خان مائنس مائنس زیرو فکر زمان ایکسلنٹ آگے ویسے بولنگ آجاتی ہے اس میں نواز آرنڈر کے طور پر کھیلے تھے بہت اچھے کھیلے ہیں بولنگ چلتا بھی داس بارہ سکور کھاری لیتے ہیں اور بولر تقریبا تقریبا اگر بلے ہو لگی تو سکور نہیں توٹ تو اس طرح ہماری بیٹنگ لائنمنٹ میں بولنگ سے زیادہ کمزوری ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بولنگ ہماری تقریبا تب ٹھیک ہوگی جب ہماری بیٹنگ ٹھیک ہوگی اوپر والے دو تین فلاڈی سکور تل دیتے ہیں نیچے والے جو مڈل آگ رہے ہیں جسے ہیٹ مین کے طور پر اچھلا ہے جاتا ہے وہ زیرو رہے ہیں ان کا پتہ نہیں جا رہا ہے کہ آگے کیا کریں گے یہ لوگ اس طرح کی نیوی ویڈی دیکھنے کے لئے